السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سید الاستغفار سیکھیں گے سید الاستغفار معنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا بیچ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے یہ حدیث شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 6306 میں موجود ہے آج انشاءاللہ وہ سید الاستغفار بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی خلقتنی وانا عبدکا وانا عبدکا وانا علا عبدکا ووعدکا ما استطاعت وانا علا عبدکا ووعدکا ما استطاعت اعوذ بکا من شر ما صنعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لي وابوء بذنبی فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت اب آتے ہیں سید الاستغفار کے ترجمے کی طرف اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ